اس پہ میں نے صدایہ تجاج بلند کی کیا یہ اس کا انام ہے عمران خان صاحب سے نامل نے دینا یا جب پھر چبیسویں آئینی ترمیم پہ صدایہ تجاج بلند کی کہ لوگوں کو اٹھوا کے اغوا کر کے ان کے بچوں کو اٹھوا کے غائب کر کے لالچ دے کے دونز دانلی سے جو آئینی ترمیم پاس کر رہے ہیں یہ آئینی ترمیم نہیں ہے یہ آئینی تقسیم ہے یہ پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ پہ حملہ ہے کیا حق بات کہنے کا یہ انام ہے کہ سب تو عمران خان سے ملنے جا سکتے ہیں لیکن علی محمد نہیں جا سکتا علی محمد نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی عمران خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف اور ملک کی بقا کی بات کی ہے اگر میں پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات کرتا ہوں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اغوا کر کے نہیں ان سے ڈائیلاغ کر کے ترمیم پاس کریں مطمئن کریں پارلیمنٹرینز کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں اپنی ضمیر کی آواز پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکیں تو آج ایک بار پھر گیارہ ستمبر اٹھائیس اکتوبر اور تیس اکتوبر کو یہ ہیٹرک کر لی ہے اڈیالہ جیل کے سوپرڈنٹ صاحب نے اور ان کی انتظامیہ نے کہ مجھے نہیں جانے دیا میرا تو سب کو پتا ہے میں تو آخری بال تک کھیلنے والا کھیلاری ہوں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہی بناتا نہیں آشیانہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ علی محمد کون ہے تو جا کے نو اپریل کی سپیچ دیکھ لو جب کوئی نہیں ہوتا تو علی محمد کھڑا ہوتا ہے علی کا کام ہی کھڑا ہونا ہے تو آج انشاءاللہ میری پیٹیشن سناب آدھائی کورٹ میں توہینی عدالت کی موف ہو جائے گی میں چاہوں گا کہ سناب آدھائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب پھر اپنی طاقت بتائیں کہ وہ اپنا حکم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں میں تحریک انصاف کے چیرمن یا تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری کا حکم لے کے نہیں آیا تھا میں سناب آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم عدالت سے لے کے آیا تھا یہ زیادتی میرے ساتھ نہیں ہو رہی یہ توہین اسناب آدھائی کورٹ اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی ہو رہی ہے آج پیٹیشن موف ہوتی ہے اور کل اگر لگ جائے تو عدالت میں پھر چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنا مدار رکھیں گے کہ یہ آپ کا آرڈر ہے اور یہ اس کی حسیت ہے کہ اڈیالا جیل میں بیٹھے سپرڈنٹ صاحب اور ان کا حملہ اور پتہ نہیں کس کے حکم پہ ان کی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجبوری ہو پھر آکے وہ مجبوری عدالت میں بتا دیں آج کی پروسیڈنگ پہ بات کرتے ہیں بہت خوشی ہوئی آج میں تو اس وقت نہیں تھا لیکن بتایا گیا کہ بشرا بی بی اندر گئی ہیں اور ان کی سسٹرز بھی اور بڑے دن و بعد بشرا بی بی کو اجازت ملی ہے صابق وزیراعظم اور اپنے شوہر سے ملاقات کی ہم اس بات پہ خوش ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بی بی پشاور میں ہیں یا علیمہ آپ کو کیوں چھوڑا گیا اس لیے چھوڑا گیا کہ مزید آئین میں گنجائش نہیں تھی مزید قانون میں گنجائش نہیں تھی اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورا پاکستان ہمارا ہے بشرا بی بی کی مرضی ہے چاہے بنی گالا رہے چاہے وہ زمان پارک میں رہے چاہے پشاور میں رہے جب تک ہمارے پاس خیبر پختون خواہ میں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو کہ پختون پختونوں کو پختون خواہ والوں کو بتا ہے اپنی عزت اپنی بیٹی اور عمران خان صاحب کی وائف ہم سب کی عزت ہیں ان کی عفاظت کیسے کی جاتی ہے جب تک وہاں پہ انشاءالامن میں ہوں گی اور جب یہاں پہ آئیں گی پورا پاکستان کی عفاظت کیلئے آئے گا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو میں نے کل یہ بات کی تھی اور میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو آج طریق انصاف کی حکومت ہوتی ایک سو اٹھتر ایک سو اٹھتر نہیں ایک سو پچھتر نہیں ون سیون ایٹ ایک دن یہ فگر اللہ کے حکم سے کلیر ہوگی آپ کے سامنے ایک سو اٹھتر سیٹے جیتنے کے بعد اگر ایک جماعت حکومت نہیں بنا پائی اس کا مطلب ہے نہیں بنانے دیا گیا اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے اور اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی اگر پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے وہ لوگ جیل میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کا یہ کبارہ کیا ہے آخری بات کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مور مڑ رہا تھا کچھ موجودہ حکمرانوں کی تصویریں دیکھیں دل میں ویسے ہی خیال آیا دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ جو لوگ عوام تو نہیں عوام نے تو ووٹ نہیں دیا نہ شہباز صاحب کو دیا ہے نہ مریم صاحبہ کو نہ میاں صاحب کو نہ زرداری صاحب کو نہ بلاول صاحب عوام تو لے کے نہیں آئے لیکن جو لے کے آئے ہیں ان سے علی محمد خان سوال کرتا ہے مانا کہ پاکستان تجربہ گاہ ہے لیکن کتنے تجربے کرنے پڑیں گے مزید کتنے تجربے آپ اور کریں گے یہ وہ جنریشن ہے یہ وہ قوم ہے جو بڑی ہو گئی ہے ان سیاستدانوں کو دیکھ دیکھ کے ستہتر سال میں صرف ساڑھے تین سال ہماری حکومت تھی اور سن پچاسی کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی ہے یا میاں صاحب کی حکومت ہے یا بھٹو فیملی کی دو دفعہ بینظیر صاحبہ تین دفعہ میاں صاحب دو دفعہ ان کے بھائی تو پاکستان کی دبائی کے اگر کوئی ذمہ دار ہے ہم تو نہیں یہ لوگ ہیں تو یہ کونسی سائنس ہے یہ کونسی سائنس ہے کہ امران خان کو ہٹا کے ان کو لائے جائے جن کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت ہے دنیا میں بھیکاری کے طور پر مشہور ہے سٹیل میل آپ کی بیٹھ گئی ہے ریلے آپ کی بیٹھ گئی ہے پوسٹ رافیس آپ کی بیٹھ گئی ہے پی آئی آئی آپ کی بیٹھ گئی ہے کوئی ادارہ آپ کا چلنے جوگہ نہیں ہے کسی بچے کو پاکستان میں امید نظر نہیں آتی اور سب سے جو بڑا نقصان ہے آپ نے جو کر دیا ہے ان ڈاکوں کو اور ان کرپ اناصر کو حکومتوں میں راکے آپ نے نوجوان کی آنکھوں سے امید چھین لی ہے آج پاکستان کا ہر نوجوان